مائی ماں حسن بھائی ان روٹ دے ہو پلیز اجو 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 تینکیو اسلام علیکم کیسے ہیں سب یقیناً خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے الحمدللہ ابھی اپنے میری بیٹی کو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اپنے بائی کو روٹ دینے جا رہی ہے اکثر ایسا ہی کرتی ہے اگر میں اسے نہیں بلاتی تو خود میرے پاس آتی ہے اور اپنی زبان میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے حسن کو خود روٹی دینے جانا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ابھی سے میری ہیلپ کرنے لگتی ہے بیٹیاں ہوتے ہی ایسی ہیں اگر چھوٹی ہوں تب بھی بڑی ہوں تب بھی تو وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی ہی بٹاتی ہیں تو ابھی میں ناشتہ بنانے لگی تھی ناشتے میں یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید ایک بار یہ میں نے شیئر کیا ہے لیکن میں نے انسٹرگرام پہ سٹوری لگائی تھی تو مجھے اس پہ دی ایم آیا تھے کچھ کہ آپ اس کی ریسپی شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ چلیں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں زیادہ تو نہیں تو بہت لمبا ہو جائے گا پھر تو میں نے پٹیٹو لیا ہے ان کو سلائسز میں کٹ لیا ہے باریک سا اور ان کو تھوڑا سا پہلے فرائی کیا ہے بہت تھوڑے سے آئل میں اس کے علاوہ جو چیزیں اومنٹ میں ہوتی ہیں وہی چیزیں میں نے لیا ہے مطلب اونین لیا ہے اور ٹومیٹوز لیا ہے دنیا وغیرہ لیا ہے اور جتنے بھی مسالے وغیرہ آپ ڈالتے ہیں وہ سارے ڈال کے ایکس ڈال کے ان کو مکس کر لیا ہے کونٹی جتنی آپ کو چاہیے ہوگی اس حساب سے آپ کریں گے تو ان کو میں نے اس طرح سے نیچے اس کے جو پٹیٹوز تھے وہی ہیں اور اوپر میں نے یہ اومنٹ کچھ ڈال دیا تھا اس طرح سے اور تھوڑا سا اس کو میں نے کور کر کر رکھ دیا تھا کہ تھوڑا سا وہ کک ہو جائے اور اس کے بعد میں نے بریڈ کے دو سلائسز رکھ دی ہیں دونوں پہ ہی اور پھر ان کو اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دینی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس کی جو لک ہے کچھ ہوگی ابھی آپ پٹیٹوز بھی اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو اس طرح میں نے اس کو کر لیا ہے ابھی اس پہ چیز ڈالنی ہے جتنی آپ کو اچھی لگتی ہو خیر میں دونوں پہ ہی ڈالتی ہوں تو چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں کیچپ بھی ڈال لیتی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ والا اور میرے حسمن کو بہت پسند ہے لیکن مجھے پسند ہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ٹائم بہت لگتا ہے کافی زیادہ کیونکہ ایک پار حسمن کے لیے بناتی ہوں تو پھر مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ بھی اس چھوٹے سے سینویچ پہ تو مجھے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اوپر کیچپ بھی لگا لیا اور اس کو اس طرح سے ایک دوسرے کی اوپر رکھ دینا ہے ایک سائٹ کو دوسری کی اوپر آپ رکھ دیں اور اس کو تھوڑی دیر اس کے دونوں سائٹز ہیں بریٹ کی ان کو کھونے کے لیے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا سا سینویچ بن گیا ہے اور کافی مزے کا بھی ہوتا ہے اور کافی ہیوی بھی بن جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈبل ڈبل لیئر بن جاتی ہے اوملیٹ کی بھی اور بریڈ کی اس لیے یہ تھوڑا ہیوی بھی ہو جاتا ہے لیکن اچھا ہے آپ سارا دن کچھ اور نہیں مانگیں گے صرف یہی بریکپاسٹ کریں گے پھر لنچ وغیرہ بول جائیں گے اور اس میں مجھے جو سب سچی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی چیز ہے تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے لیکن ٹائم بہت لیتا ہے بس یہی اس کا مسئلہ ہے ابھی آج گراس کی باری بھی آ گئی تھی کیونکہ بہت بڑی ہو جو گی تھی اور مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس گراس کی مجھے کافی کومنٹس بھی آ رہی تھی کہ کافی جلدی گرو کر گئی ہے کہ یہ کون سی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ابھی پھر سے بتا دیتی ہوں کہ یہ ایور گرین کے نام سے ہیں اور مجھے اس کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کا جو کلر ہے ایک تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے عام گراس سے اور دوسرا یہ کہ اس میں شائن بہت ہے جس طرح دوسری گراس ہوتی ہے پتہ نہیں ابھی مجھے گراس کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں یا کیا ہے لیکن مجھے تھوڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے ظاہر ہے لی تو ہم نے گراس سیڈز کر کے یہ ہے اگر انہوں نے بھی گلت بھیانی تھوڑی کرنی تھی اور یہ شائن بہت دے رہی ہے اس لیے مجھے یہ گراس نہیں لگ رہی کچھ اور ہی لگ رہا ہے خیر دیکھتے ہیں جو بھی ہے گراس آیا نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں میرے پٹیٹوز اور اونینز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ اپنی شیئر کریں کہ آپ جو اونینز ہیں پٹیٹوز ہیں اور گارلک وغیرہ ہے وہ کہاں رکھتی ہیں تو میں تھوڑی عجیب ہی ہوں وہ میں گر کے اندر نہیں رکھتی میں نے اس کو شیڈ میں رکھا ہوا ہے اس طرح یہ میں نے باسکٹ سے لی تھی یہ وڈ کی ہے ہوم بارگن سے لی تھی یہ مجھے اچھی بھی لگی تھی اور ویسے بھی اگر میں ان کو کچن میں رکھتی ہوں گھر میں رکھتی ہوں تو بچے پھر ادھر ادھر بھی پھینک دیتے ہیں اور مجھے خود اچھا نہیں لگتا اس لیے میں ان کو شیڈ میں ہی رکھ دیتی ہوں باہر ویسے بھی سردی ہی ہوتی ہے کوئی خراب نہیں ہوتی جگہ ہی کار پر ڈالی ہوئی ہے جب ہی ہم اس کو سیٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ نکال دیں گے میں نے کہا میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہیں آپ مجھے کہیں گے تو پھر مجھے ہر ایک کو کومنٹ میں الگرگ بتانا پڑے گا اس لیے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں ابھی میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ کیونکہ رات کا یہاں یوکے میں ٹائم چینج ہو چکا ہے بارہ بجے تو جو کلوکس وغیرہ ہیں وہ ہمیں خود ہی چینج کرنا پڑتا ہے لیکن جو موبائل وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ وہ آٹومیٹک ہی چینج ہو جاتا ہے تو ابھی جو ٹائم چینج ہوا ہے اس کے حساب سے پاکستان کا اور یوکے کا فائیو آورز کا ڈیفرنس ہو چکا ہے اور پہلے فور آورز کا تھا اسی بات سے مجھے ہی بات یاد آئی ہے کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم خود یاد نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ وقت ہی یاد کرواتا ہے یہاں یوکے میں تو ہر سکس منت بار ٹائم چینج ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا وہاں ایک ہی بارش آئے ٹائم چینج ہوا تھا مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے کیونکہ کافی سال پہلے کی بات ہے تب میں چھوٹی تھی لیکن مجھے سننے میں ہی ملتا ہے مطلب ہماری فیملی جو ہے وہی بتاتی ہے ہمارا پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا ہماری اپنی بسیں تھی تین بسیں تھی ہماری اپنی تو جب ٹائم چینج ہوا ہے ہوا ایسا ہے کہ پہلے بھی ٹائم چینج ہونے سے پہلے بھی رات کو تقریباً ڈائی بجے ہماری جو بسیں تھی نا وہ پیچھے نکل جاتی تھی مطلب پیچھے اور کافی گاؤں میں تو وہاں سے جو سواری بگا رہا ہوتی ہے جتنے بھی وہ کٹھی کر کے وہ لاہور چلے جاتے تھے لاہور سے فیصل آباد مطلب جو بھی ان کا روٹ تھا وہاں پہ جانا ہوتا تھا ہوا یہ کہ جب ٹائم چینج ہوا تو جتنے بھی لوگوں کے پہلے ہمیں فون آتے تھے کہ آپ کی بس آج کتنے بجے جائے گی کل کتنے بجے جائے گی مطلب کچھ کو نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے فون کرنے لگے پھر کہ اچھا ٹائم چینج ہو گیا ہے ہماری اتنی سیٹیں آپ نے رکھنی ہے مطلب اس پہ کوئی بیٹھے نہیں وہ ریزرور کرواتے تھے تو کیا ابھی آپ کی جو بس ہے وہ نئے ٹائم کے مطابق آئے گی کہ پرانے ٹائم کے مطابق آئے گی اس بات کا انہوں نے کافی دیر مزاق بھی بنائے رکھا کیونکہ کچھ لوگ تو وہاں ٹائم چینج کرتے ہی نہیں تھے مطلب کیا ہی نہیں تھا کچھ نے وہی رکھا تو کہتے ہم نے تو وہی ٹائم رکھنا ہے ہم نے چینج نہیں کرنا اور کچھ جو تھے وہ پھر کر لیتے تھے اور کچھ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ جو بھی چیز پوچھتے تھے ساتھ یہ ضرور پوچھتے تھے کہ ہاں جی نئے ٹائم کے مطابق وہ کام کرنا ہے یا پرانے ٹائم کے مطابق کرنا ہے لیکن یہاں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہی ٹائم چینج ہوتا ہے بیسے ہی سب کچھ اسی ٹائم کے حساب سے چلتا ہے سکول شروع ہوتے ہیں کام پر لوگ جاتے ہیں اور کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ ابھی ہم نے نئے ٹائم کے مطابق کچھ کرنا ہے یا پرانے ٹائم کے مطابق کچھ کرنا ہے خیر ابھی میں یہ دیکھیں آٹا گون رہی تھا اور آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے جو میرا پوٹ ہے اس میں میں نے کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ جو اس کا ٹپ تھا آٹا گوننے کے لیے وہ ٹوٹ کیا تھا اور میرے پاس کوئی ایکسٹرا برتن نہیں تب پھر میں نے سوچا کہ چلے میں اس میں ہی ابھی گون لیتی ہوں پھر جس دن ہم جائیں گی شاپنگ پہ ہے تو اس دن میں لے آؤں گی تو ابھی ایمیڈنسی میں میں نے ہسپنڈ کو نہیں بھیجنا پھر ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اچانک سن کو بھیجوں گی تو افرہ تفری میں وہ چیز اچھی نہیں ملے گی میں خود جاؤں گی جس دن تو لے آؤں گی تب تک میں اس میں ہی گزارہ کر لیتی ہوں تو ابھی یہ دیکھیں جو ہم سپنج وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کو بھی جب شام میں آپ نے رکھنا ہو برتن وغیرہ واش کرنے ہو تو اس کو بھی ضرور واش کر کے رکھ لیا کریں نہیں تو اس میں بہت بری سی سمیل آتی ہے جو کہ پھر بری لگتی ہے اور جلدی سے سپنج پھر چینج کرنا پڑتا ہے ابھی شام ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی تقریبا اور ابھی میری باری تھی کپڑے استری کرنے کی کیونکہ بہت دیر لگا ہوا تھا کپڑے استری کرنے والا اور جب بھی میں کپڑے استری کرنے بیٹھتی میری بیٹی نے یہاں میرے پاس آکے بیٹھ جانا ہوتا ہے اور پھر مجھے کہنا ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ سانگ لگا کے دو وہ سانگ لگا کے دو مطلب جو بچوں کی رائمز وغیرہ ہے وہ سنتی ہے دیکھتی ہے ٹی وی پہ تو مجھے کپڑے کم استری کرنے دیتی ہے اپنے کام زیادہ کرواتی ہے یہی تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو